ایپی ایس آفیسر شاہنواز خاسم کو وزیرالہ ریونٹ ریڈی کا سیکریٹری کیا گیا مقرر حکومت نے اس حسلے میں احکامات کر دیا جاری شاہنواز خاسم اس وقت حیدرباد رینج کے آئی جی کے طور پر خدمات انجام دی رہے ہیں وادرہی کے حکومت نے تلنگانہ میں پانچ سینئر آئی پی ایس اور جزاروں کا تبادلہ کر دیا کیس انواز ریڈی کو حیدرباد پولیس کمیشنر مقرر کیا گیا سندیب شنڈالیا جو اب تک حیدرباد کے کمیشنر کے طور پر خدمات انجام دی رہے تھے ان کا تبادلہ انزاد منشیات ونگ کے ڈائریکٹر کے طور پر کیا گیا ہے وہیں صدیر بابوک کو رچا کنڈا اور عویناش مہندی کو سبر بات پولیس کمیشنر کے طور پر کیا گیا ہے مقرر تلنگانہ کے سابق حضیلالہ کیسی آر نے اسپطال میں داخل ہونے کے بعد پہلی بار ریاست کے عوام بالخصوص بی آرس پارٹی خائدین اور کارکنوں کے علاوہ ان کے چاہنے والوں کے نام ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انہیں اعادت کرنے اسپطال نہ آئے کیونکہ ڈاکٹروں نے انفیکشن کا خطرہ بتایا ہے اس کے علاوہ اسپطال میں دوسرے ماریدوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف آج مجلس تحاد المسلمین کے قائد مقرنہ اکبر الدین اوویسی نے تلہنگانہ کے سابقہ وزیرالہ کے ایسی آر سے ایشودہ اسپطال پہنچ کر ان کی اعادت کی تلہنگانہ کے وزیرالہ ریونٹرڈی نے آج سیکریٹی ریٹ میں مجلس کے ارکان مقرنہ اکبر الدین اوویسی کے ساتھ اجلاس منخفض کیا جس میں وزرہ نے بھی شرکت کی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلہنگانہ کے سابقہ ڈی جی پی انجنی کمار کی معطلی برخاص کر دی تین دسمبر کو تلہنگانہ انتخابات کے نتائج کی جرائی کے دوران کانگریس کے حق میں رجانات کو دیکھ کر انجنی کمار نے امکانی وزیرالہ ریونٹرڈی کی قیام کا پہنچ کر انہیں مبارک بات پیش کی تھی تب تک مکمل نتائج بنامد نہیں ہوئے تھے انجنی کمار کی سرکت پر الیکشن کمیشن نے انہیں معطل کر دیا تھا اور ان کے ہمراہ ریونٹرڈی سے ملاقات کرنے والے اوزدانوں کو نوٹی جاری کی تھی تاہم نتائج کی جرائی اور ایونٹرڈی حکومت کی تشکیل کے بعد الیکشن کمیشن نے دس دن بعد انجنی کمار کی معطلی بحال کر دی بھجن لال شرما ہوں گے راجستان کی نئے وزیرالہ قانون ساز پارٹی کے جلاس میں فیصلے کو دی منظوری بی جے پی ہائی کمان نے راجستان کی وزیرالہ پر فیصلہ کر دیا ہے بھجن لال شرما ریاست کی نئے وزیرالہ ہوں گے قانون ساز پارٹی کے جلاس کے دوران اس فیصلے کو قطیت دے دی گئی بھرت پور کرنے والے بھجن لال شرما کافی عرصے سے تنظیم میں کام کر رہے ہیں بی جے پی نے انہیں جائپور کے سنگھانے ریسیٹ سے الیکشن لڑوایا اور وہ پہلی بار میں ہی وزیرالہ کی کورسی تک جا پہنچے موجودہ ایم لے اشوک لاہوتی کا ٹکٹ کاٹ کر بھجن لال شرما کو مدبار بنایا گیا تھا بتا گیا ہے کہ بھجن لال چار مرتبہ ریاستی جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں اور آر ایس ایس اور اے بی وی پی سے وابستہ رہے ہیں مسلمانوں کو تعلیمی چطہ پر پانچ فیصلے دریدرویشن دیا جائے گا مہاراشرہ کے نائے وزیرالہ عجید پوار نے آل انڈیا مسلم علماء بورٹ کو دیا تیخن مہاراشرہ اسمبلی کے ناکپور شہر میں جاری سرمائی جلاس کے دوران مہاراشرہ کے نائے وزیرالہ عجید پوار سے آل انڈیا علماء بورٹ کے ذمہ دران نے ملاقات کی جس میں مہاراشرہ میں تعلیمی چطہ پر مسلمانوں کو پانچ فیصلے دریدرویشن دینے کے مطالبے پر آج آل انڈیا علماء بورٹ کے نمائندے وفد کو عجید پوار نے یقین دلایا کہ ریاست کے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں پانچ فیصلے دریدرویشن کی فراہمی کے بابت بزاد خود انہوں نے وزیرالہ ایک ناشوینڈے اور نائے وزیرالہ تیویندر فردنویس سے کیونکہ ایسا مطالبہ پہلے بار کیا گیا ہے جبکہ ملک میں ذریعہ تعلیم کے لیے سرکاری طور پر جو چودہ زبان منثور شدہ ہیں اس میں زبان عربی کا شمار نہیں ہے کانگریس کے سابق صدر آہول گاندی نے منگل کے روز بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہندوستان کے پہلے وزیراعظم پنڈت جواہلان نہرو کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں راہول گاندی نے ذات پر مبنی مردم شماری کے مطالبے کو ایک بار پھر دوہر آیا اور حکومت پر اس پر بحث نہ کرنے کا الزام لگایا پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہول گاندی نے کہا کہ یہ سب توجہ ہٹانے کی حکمتیں مالی ہے اصل مسئلہ ذات پر مبنی مردم شماری ہے اور یہ ہے کہ لوگوں کو کتنا بیسہ مل رہا ہے وہ اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتے وہ اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع یوباو گیلٹ نے کہا ہے کہ غذا میں جاری جنگ کا مقصد حماس کا خاتمہ ہے جس کے لئے لڑائی کئی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع یوباو گیلٹ جو اسرائیل کی تین لکنی جنگی کابینہ کے رکن بھی ہیں نے غذا میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں اور بن لقمامی برادری کی جنگمندی کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ادائم کھل کر بیان کیے انہوں نے سیس فائر پر کہا کہ رغمالیوں کی واپسی اور غذا میں حماس کے خاتمے تک فوجی کاروائیاں جاری تکیں گے اس میں کئی مہ بھی لگ سکتے ہیں تاہم اسرائیل کا مستقل طور پر غذا میں رہنے کا ارادہ نہیں جاپان کی سب سے معمر خاتون کا منگل کی صبح اوسا کا صوبے کے کاشیوارہ میں انتقال ہو گیا ان کی عمر 116 برس تھی مخامی میڈیا نے اعتراضی ریپورٹ کے مطابق بزرگ خاتون خوصہ تاتو سومی 25 اپریل 1907 کو پیدا ہوئی تھی انہوں نے اپنی زندگی کے آخری آیام کا شیوارہ کے ایک نرسنگ ہوم میں بیستر پر گدارے وزارت سہر کی مطابق فوقوکا میں 119 سالہ خاتون کی موت کے بعد اپریل سال 2022 میں تاتو سومی جاپان کی سب سے معمر ترین زندہ خاتون تھی پاکستان میں پھر ہوا دشتگدانہ حملہ 23 پولیس اہرکار جان بہا حق جبکہ دو دشتگد بھی حلاق گئی ریپورٹ سے مطابق دشتگدانہ نے پاکستان کے خیبر پختون خواہ میں پولیس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑی واردات کو انجام لیا منگل کے روز پولیس تھانہ پر ہوئے اس حملے میں کم از کم 23 پولیس اہرکار جان بہا حق ہو گئے اور درجن پولیس اہرکار زخمی ہونے کی خبر ہے سب ہی زخمیوں کو اسپتال میں بغرد علاج کرائے گیا داخل ذرائع کے مطابق دشتگردوں نے پہلے تو دھما کا خیز موادوں سے بھری گاڑیوں کو پولیس ایشن کی مارن سے ٹکرا دیا اور پھر موٹار سے حملہ کیا اس درمیان خیبر پختون خواہ پولیس نے متعلق کیا ہے کہ اس ستادم میں پولیس نے دو دشتگردوں کو بھی مار گرایا ہے باقی دشتگردوں کی تلاش چاری ہے موسیقی